اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علمک کا ٹیک اینڈ بزنس آر تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے روزانہ کی بنیاد پر شیئر کرتے ہیں کرپٹو مارکٹ کے کمپلیٹ انیلیسز اور زیادہ تر ہم بات ان کوئنز کے اوپر کرتے ہیں جو مارکٹ میں فلیکچویشن دے رہے ہوتے ہیں سم ٹائپ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھے خاصے ورک کرنے والے کوئن اچانک سے جا کر کے سٹرک ہو جاتے ہیں اور ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو کی بیس پر آپ کو ان فارم کرتے ہیں کہ ان کوئنز سے تھوڑی دیر کے لیے پریز کر لیں کیونکہ کرپٹو کی مارکٹ میں آپ کا آنا پیسہ لگانا ارننگ کے حوالے سے ہوتا ہے اور جب آپ کی ارننگ ہی نہیں ہو پائے گی آپ سٹرک ہو جائیں گے مارکٹ میں تو مجھے نہیں لگتا کہ کرپٹو میں آپ کا دل زیادہ دیر تک لگ پائے گا اور جلدی سے آپ کرپٹو سے بازن ہو جائیں گے تو اس کے اوپر ہم کمپلیٹ بات کریں گے ساتھ آپ کو دیں گے نیکس ٹویلو اور کا ٹارگٹ تاکہ آپ بی ٹی سی کے انیلیسز کو میرے ساتھ شیئر ہوتا دیکھیں اور آپ کو بھی اندازہ ہو کہ مارکٹ کس طرح کا رخ اختیار کر سکتی ہے ساتھ آپ کے ہم کچھ ایسی حبریں بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں جو ڈائریکٹ مارکٹ سے آ کر کے کرپٹو کو اثر انداز کرتی ہیں کبھی تو مارکٹ ان سے بہت زیادہ بوسٹ کر جاتی ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مارکٹ کلیپس بھی کر جاتی ہے تو سبھی چیزوں کو خبر رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور بالکل آہر بھی جا کر کے ویڈیو میں ضرورت پڑھنے پر ہم آپ سے کوئنز کا ریویو بھی شیئر کرتے ہیں کیونکہ ایسے کوئنز میں کئی دوست ہمارے سٹرک ہو جاتے ہیں شروع شروع میں ان کا چام دیکھ کر کے اور ہم نے آپ سے ڈسکس کرنی ہوتی ہے ان کو لے کر کے کوئی نہ کوئی حکمت عملی تو دوستو یہ سب آپ کو ایک ہی ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے کر دیجئے گا لائک چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے ہماری کوئی بھی ویڈیو مسنا ہو تو ہمارے چینل کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیجئے گا اور ہمارے سپورٹنگ چینل المکہ ٹیک بائی اسمان حسین کو بھی سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا جس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو چلی سے بڑھتے ہیں آج کی تازہ صورتحال کریے مارکٹ کی طرف پیورس نو بھی آر اندہ مارکٹ اس سے پہلے کہ ہم ڈسکس کریں آج کی تازہ ترین خبریں جو کرپٹو سے جڑی ہیں کہ پہلے تو پانچ دن مارکٹ نے پرفارم نہیں کیا اور اب مارکٹ نے پرفارمس دینی شروع کی تو پھر سے بیس بلین ڈالر کی کمی ہو گئی تو دوستو اس موقع پہ یا کسی بھی موقع پہ کوئن بائی کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ اپنے آپ پہ آزاد ہیں آپ کبھی بھی کوئن بائی کر سکتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس پرپس کے لیے دنیا کرپٹو کی طرف آتی ہے اگر وہی پورا نہ ہو اور آپ کا اپنا پیسہ جو پتہ نہیں آپ نے کتنی مشکل سے یو ایس ڈیٹی کی شکل میں کنورٹ کیا ہے اور آپ اس میں آ کر کس پرک ہو جائیں تو یہ کوئی آپ کی اکلمندی نہیں ہوگی کہ آپ کوئن لے کر کے ہائی مارکٹ میں فس جائیں تو کیونکہ ابھی مارکٹ جو ہے وہ اپنا پھر ٹیمپریٹی جو پمپ تھا اسے کام ہوتا دکھائی دے رہی ہے بٹکوائن کو مکمل اس وقت نیند آگئی ہے اور وہ کوئی ہر نکل ہو ہر قد نہیں کر رہا تو بات کر لیتے ہیں اس کے پرائز کی تو دوستو اس وقت بٹکوائن کے پرائز میں 180 ڈالر کی کمی ہوئی ہے کوئی بڑی کمی نہیں ہے لیکن سائن یہ ہے کہ اب مومنٹ کوئی نہیں ہو رہی مارکٹ نے جو کہ ایک نیا ٹرنٹ شروع کر دیا ہے کہ اب جب مارکٹ نیچے آنے لگتی ہے تو لازمی سلوپ پڑ جاتی ہے اب بات کرتے ہیں یہاں پر ایتھریم کے پرائز میں دوستو زیادہ نہیں 13 سے 14 ڈالر کی کمی ہوئی ہے بی این بی کی بات کرتے ہیں ہماری مینڈ نائٹ ویڈیو کے اکارڈنگ تو صرف دو ڈالر کی کمی اسی طرح ہی ہر کوئن میں میں آپ کو انڈیویجویلی بتا دیتا ہوں تین چار تین چار ڈالر کی کمی ہوئی ہے جانی کہ اب پھر سے ٹیرالونہ نے پرفارم کرنا شروع کر دیا ہے وہ ٹیرالونہ جو مارکٹ ہائی جا رہی تھی تو ڈاؤن آ رہا تھا اب مارکٹ ڈاؤن آ رہی ہے تو اس کے اندر ہمیں تھوڑی سی تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو سولانہ کی جو کل بہت ہی اچھا پرفارم کرتا رہا تقریباً سات ڈالر کا اس میں کمپلیٹلی اضافہ ہو چکا تھا اور اس وقت سولانہ کی پرائز میں ہمیں پانچ ڈالر کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر ایو ایکس کی بات کرتے ہیں تو ایکزیکلی ایو ایکس بھی سیم بیہیو کر رہا ہے تو دوستو آج میں آپ سے کچھ ایسے کوئن بھی شیئر کرنے والا ہوں جن میں دیفنیٹلی پوٹینشل مجود ہے ہم انہیں فالو کریں گے آج سے ہی ان کے ٹارگٹ بھی سیٹ کریں گے اور انہیں ہم نے لازم بائی کرنا ہے اس ٹائم پہ کیونکہ اب مارکٹ مجھے ایسے لگ رہا ہے تھوڑی سی کریش ہوگی تو ہم انہیں اچھے پرائز پہ بائی کر کے ارننگ کر سکتے ہیں اس مارکٹ میں دوستو جو کافی عرصے سے میں آپ سے کوئن شیئر کر رہا ہوں پولکا ڈوٹ جس کا بڑا نام ہے مکمل طور پہ اس وقت کام نہیں کر رہا ڈوچ کوئن شیبا اینو سبھی کوئنز میں ہمیں جب بوسٹ دیکھنے کو نہیں مل رہا اور کیونکہ ہم نے کرنی ہوتی ہیں زیادہ تر ٹوائل و آر کی ٹریڈنگ تو ان کوئنز سے ہمیں پرائز کرنا چاہیے اچھا ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئنز ابھی ورک نہیں کر رہے جیسے ہی ان میں مومنٹ آئے گی انشاءاللہ میں آپ کو ڈیلی کرپٹو مارکٹ انیلیسس آپ کے دیکھنے کا اور مجھے جوائن کرنے کا جو اصل فائدہ ہے وہ یہی ہوگا کہ میں آپ کو الیٹ دوں گا کہ دوستو یہ کوئن آپ کو اس مارکٹ میں جو آج کی تاریخ چل رہی ہے جیسے آج اٹھارہ مارچ ہے تو یہ اس میں اچھا ورک کر رہا ہے آپ کو لے لینا چاہیے اب ذہن میں آپ کو امید ہے کہ مجھے آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی اور جب میں آپ کو سیپرٹ ویڈیو بنا کر کے دیتا ہوں کسی بھی کوئن کی تو میں اس کی آپ کو ناؤ، ہاؤ، انٹری، ایکزٹ اور مارکٹ میں لانچ ہونا اور کیوں لانچ ہوا وہ چیزیں بتاتا ہوں اب بات اکنور کرتے ہیں یہاں پر آٹم کو ایل ٹی سی کو نیئر کو چین لنک کو یہ سارے سپرپ کوئن ہیں لیکن فلحال ابھی کی پریڈ کرنے کے لیے ہمیں یہ کچھ خاص بہتر دکھائی نہیں دے رہے آگاز کرتے ہیں ہم بی سی ایچ سے تو دوستو بی سی ایچ کو آپ نے اس وقت ویٹ کرنا ہے اپنے پرانے لیول پہ آنے کو میرا ایسا ماننا ہے کہ یہ بہت جلد آپ کو دوبارہ ٹو ایٹی ون ٹو ایٹی ٹو پہ دیکھنے کو ملے گا اگر جسٹ بیٹکوائن تھرٹی نائن تھاؤزنڈ کی زون میں انٹر ہوتا ہے تھرٹی نائن تھاؤزن ہی الٹ دے چکا تھا کہ ڈی سنڈر لینڈ مانا اور سینڈ بوکس کے ہولڈرز کو کہ آپ فوراں اس میں سے نکل آئیں لالچ نہ کریں تو وہی ہوا مانا نیچے آنا شروع ہو گیا ہے ہم نے اسے دوبارہ بائے کرنا ہے یاد رکھئے گا کہ میری ایڈوکیشن آپ کو اسی لیے ہی تو ہے کہ آپ اس کو اچھے وقت میں بیچ دیں اگر آپ نے کال اسے ٹو پوائنٹ فورٹی فائی پہ سیل کر دیا ہے تو آپ نے ایک کوئن کے ساتھ آرام سے پچیس سے چھبیس سنٹ گین کر لی ہیں یہاں پر ہم بات کرتے ہیں دوستو ایپ کوئن کے بارے میں جو ہم نے رات کو آپ سے ڈسکس کیا تو یہ ہمیں اس وقت جو ہے صرف گیارہ ڈالر پہ دیکھنے کو ملا ٹھیک ہے اور ابھی اگر ہم اس کی بات کریں سوری میں آپ معذرت چاہتا ہوں گیارہ ڈالر پہ نہیں آٹھ اشاریہ گیارہ سنٹ پہ اور اس میں ابھی ہمیں بہت بڑا بوست دیکھنے کو مل رہا ہے یا رات تک یہ گیارہ سو پرسنٹ کا اپنے اندر پلس لگا چکا تھا اور کیونکہ ابھی اس کو ریسنٹلی یا لانچ بھی ہوا ہے اور اس کے اوپر میں آپ کو سیپرٹ ہو سکتا ہے آج انشاءاللہ ویڈیو بنا کر کے دوں لیکن دوستو جو الفاظ میرے رات کو تھے وہی میرے اب ہیں چاہے یہ پانچ پوائنٹ ڈالر اور ہر ہماری سیشن میں بڑھتا جائے میں آپ کو ایسے کوئن میں انٹری لینے کے لیے صرف اتنا کھوم گا کہ یہ انتہائی رسکی ہوتے ہیں رات کو بھی یہ جب ساڑھے آٹھ ڈالر پہ تھا ایٹ پوائنٹ ٹوائنٹ 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 ڈبل ون پہ تو میں نے آپ کو ایک الٹ جاری کیا تھا کہ سوچ سمجھ کے اس میں انٹری لیجے گا اور میں نے اس کا کوئی ٹارگٹ بھی آپ سے ڈسکس نہیں کیا اب بھی یہ سولہ ڈالر کو ہاتھ لگا کر پھر نیچے آیا ہے ون پوائنٹ فائف پہ اور اب یہ پھر تھوڑا سا پلاس لگاتے دکھائی دے رہا ہے تو اس کے اوپر دوستو میں آپ کو سیپرٹ انشاءاللہ ویڈیو پروائیڈ کروں گا تاکہ آپ کا مائنڈ سیٹ بن سکے ڈیلی مارکٹ میں صرف میں آپ کو یہ لٹ دے سکتا ہوں کہ جی یہ کوئن ورک کر رہا ہے آگے بڑھتے ہیں ای ٹی سی کے بارے میں دوستو میرا فیورٹ کوئن ہے لیکن یہ مکمل ورک نہیں کر رہا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس میں انٹری نہیں لینی پچیس ڈالر پر اگر یہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ نے اسے اگنور نہیں کرنی یہاں پہ بات کر لیتے ہیں دوستو سینڈ بوکس کی آپ کے سامنے صورتحال ہے وہ سینڈ بوکس جو کل 3.22 تک جا چکا تھا آج 3.08 پہ آ چکا ہے اب بھی اس میں انٹری نہیں بنتی اور نہ آپ نے اس میں انٹری لینی ہے تو دوستو اس میں آپ کی جو انٹری ہے وہ بنتی ہے 2.70 سینٹ میں وہی جو ہمارا پرانا ٹارگر تھا کیونکہ یہ اسی پہ ہی جا کر کے رک جاتا ہے اور ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور تقریبا میں پچھلے پانچ ماہ سے اپنے بیوبرز کو سینڈ اور مانا میں اسی طرح ہی ارننگ کروا رہا ہوں تو دوستو اب بڑھتے ہیں جلدی سے ویوز کوئن کی طرف یہ ہم نے نئی انٹری کی ہے ویوز کی تو اگر ہم ویوز کی شام کی بات کریں جو ہماری ویڈیو تھی تو اس میں ہمیں دو ڈالر کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اب ہم اس میں بھی ٹریڈ سٹارٹ کریں گے لیکن اس کا جو ٹارگٹ ہوگا وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کریں گے کیونکہ ابھی مارکٹ نیچے جا رہی ہے آج کے اس سیشن میں اگر آپ مارکٹ کو سٹڈی کر لیتے ہیں لکھ لیتے ہیں تو یاد رکھے گا اس میں مجھ سے زیادہ آپ کا فائدہ ہے کیونکہ ہم نے اس سے سٹڈی کر کے بائے کرنا ہے یہی ہے دوستو کرپٹو ایڈوکیشن جو میں آپ کو یہاں پر دے رہا ہوں اور رہی بات بیسک اور ایڈوانس کی اس کے لیے ایک علیہ دہ سیشنز ہوتے ہیں کورس ہوتے ہیں تو لہذا فیلحال بائنگ جو ایڈوکیشن ہے اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتی جس میں میں آپ کو موسٹ سٹیبل ہنڈرڈ کوئن کے اندر آپ کے چکر لگواتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے کوئن آپ کو پروفٹ دے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ایکس 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 کی یعنی کہ ایکسی انفینیٹی کی تو دوستو اس کا تو اتنا نام کریئٹ ہو چکا تھا لیکن ابھی فیلال یہ سٹرک ہے ون ڈالر کے اندر یہ ٹریڈ کر رہا ہے اس لیے ہم اسے آج مزید ڈسکس نہیں کرنے والے جب اس میں انٹری لینے کا ٹائم ہوگا میں ہی آپ کو انشاءاللہ الڈ دوں گا ابھی اس کا انٹری کا ٹائم نہیں ہے بات کرتے ہیں ایف ٹی ایم کی تو دوستو ایف ٹی ایم میں انٹری جو بنتی ہے وہ ون پوائنٹ زیرو فائیو ہے لیکن پھر بھی اکورڈنگ تو دا مارکٹ آج ہم ویٹ کریں گے ہر صورت ویٹ کریں گے اور موقع کی تلاش میں رہیں گے اور ہم نے ایف ٹی ایم کو ون پوائنٹ زیرو فائیو نہیں تو منیمم ون پوائنٹ ٹین سینٹ میں بائی کرنا ہے لیٹس پوز چھ بجے کے بعد ہمیں مارکٹ میں تیزی دکھائی دیتی ہے تو پھر ہم ون پوائنٹ زیرو فائیو اور ون پوائنٹ ٹین سینٹ کا ویٹ نہیں کریں گے ہم اسے اسی پرائس پر بائی کر کے ٹریڈ لے سکتے ہیں اور آپ ایزیلی پندرہ سے بیس سینٹ اس میں ان کر سکیں گے یعنی کہ سو ڈالر کے ساتھ اٹھارہ سے بیس ڈالر ارننگ ہو سکتی ہے پوری پوری اتنی اس میں پوٹینشل ہے ایف ٹی ایم میں تو اب بات کرتے ہیں دوستو ٹیٹا کوائن کی ٹیٹا میں ہمیں دوستو کوئی خاص دس سے بارہ سینٹ کی جو ہے مومنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ اس سے تھوڑا سا پریز کر لیں یہاں پر جو کوائن کل تک بہت اچھا پرفارم کر رہا تھا ریون کوائن وہ اس وقت ڈاؤن فال کا شکار ہو چکا ہے دوستو ترونی کی پرائز میں ہمیں اس وقت ایک ڈالر کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے زی کیش کا ہمارا ٹارگٹ وان فورٹی ہے ابھی اسے آنے میں وہاں پر تھوڑا سا ٹائم مزید لگ سکتا ہے جلدی سے دوستو میں اس کے اندر جو پوائن آپ ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جسے آپ نے مس نہیں کرنا وہ ہے کسامہ اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آپ کو سیپریٹ ویڈیو جلد ملے گی کسامہ دوستو ہماری پرسو مدنائٹ کی ویڈیو میں ہمیں وان ٹوئنٹی ایڈ ڈالر پہ دیکھنے کو مل رہا تھا اب یہ ہماری ڈائریکٹری میں ایڈ ہو گیا ہے ہم اسے اگنور نہیں کریں گے اور ائر ویو کو بھی یعنی کہ اے آر کو بھی ہم نے اگنور نہیں کرنا اپنی اینٹری میں لے کر کے آنا ہے اب لاسٹ میں بات کر لیتے ہیں کے ڈی اے کے بارے میں تو دوستو کے ڈی اے میں ہماری انٹری مارکٹ خود کروائے گی کیونکہ مارکٹ جہاں سے کریش ہوتی ہے کے ڈی اے 5.80 یعنی کہ 5.80 5.90 پہ جاتا ہے تو دوستو آپ نے کسی صورت نہیں کرنا اس وقت یہ آپ کو 20 سے 25 سٹنٹ کی جو ہے ارننگ دینے کو مل سکتا ہے اور لاسٹ میں ہم بات کریں گے ڈیش کوئن کے بارے میں یہ بھی ہم نے نیو انٹری کی ہے تو دوستو ڈیش اس وقت ہمیں 94 پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور رات کو یہ 96 پہ تھا اس کی بھی انٹری ہماری مارکٹ میں کون کروائے گا بی ٹی سی کا کریش ہونا بی ٹی سی تھوڑا سا بھی کریش ہوتا ہے 800 ڈالر کا تو آپ نے ان کوئنز کو ان میں انٹری لینے سے آپ نے پرہیس نہیں کرنا تو دوستو اب کیا صورت حالوں کی نیکس ٹویل وار کی بات کرتے ہیں بی ٹی سی اور ایسیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف جا کر گئے بس ناو ہی آر اندہ چارٹ اوف بی ٹی سی بات کر لیتے ہیں ہمارے ٹارگٹ کی تو ہمارا منڈ نائٹ کا جو ٹارگٹ تھا وہ تھا 39,700 کیونکہ مارکٹ سٹرک ہو چکی ہے اور ہم نے اپنی پوری طرح سے سیفٹی کرنی ہوتی ہے تو اس سیفٹی کو فالو کرتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ مارکٹ کافی کلوز گئی کریش کے 40,408 تک گئی لیکن وہاں تک نہیں جا سکی جو ٹارگٹ ہم نے آپ سے ڈسکس کر رکھا تھا تو دوستو یہاں پر ہم بات کریں گے کہ مارکٹ کا جو ہائی ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے رات تک جو ہائی تھا 41,323 تھا اور آپ کا جو ہائی ہے وہ ہے 41,146 مجودہ پرائش کی بات کریں تو دوستو بی ٹی سی اس وقت ایکزیکٹلی اسی طرح ہی سٹرک ہو چکا ہے جس طرح ہم نے میڈ ڈائٹ میں دیکھا اور 200 ڈالر کی اس میں کمی ہو چکی ہے اور اگر کریش کی بات کریں تو دوستو اس کے سمٹمز کریش کے بلکل تیار ہو چکے ہیں کہ یہ مارکٹ میں ہمیں کریش ہوتا دکھائی دے رہا ہے ہم نے یہاں پر اوپن کر لی ہے اس کا کینڈل چارٹ اور ہمیں یہ سپرنگ کینڈل بنتی دکھائی دی تھی پچھلے کچھ ٹائم پہلے تو اس بیرش سپرنگ کینڈل نے مارکٹ کو بل لاہر 200 ڈالر کا گریش دے دیا اب یہاں پر بات کرتے ہیں دوستو کہ اگلی کینڈل بھی جو بنی کیونکہ یہ ٹاپ پر بنی تو اگر یہ بوٹ میں بنتی پاؤں میں بنتی تو ٹرینڈ ریورسل کو دعوت دیتی لیکن ٹرینڈ ریورسل نہیں ہوا اگر ٹرینڈ ریورسل ہوتا بوٹ میں بن کر کے تو دوستو 42,500 کا ہائیڈ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا تھا کیونکہ ایک تو پہلے سے ہی تین دن پہلے کے دو دن پہلے کا پوش آ چکا ہے اور پوش کے اوپر ایک پوش ملتا تو مارکٹ بہت ہی اچھا پرفارم کرتی اگر ہم بات کریں ہمارے سٹرونگر زون کی تو مارکٹ سٹرونگر زون سے باہر آ چکی ہے سٹرونگر زون تھا ہمارا 41,500 40,500 42 پہ مارکٹ اس وقت کڑی ہے یعنی کہ 40,000 5,42 پہ تو مجھے ایسے اب لگتا ہے کہ یہ اب بہت جل 39,000 کی سمت میں جانے والی یا مطلب ڈائریکشن اپنی چینج کرے گی تو ایسے میں ہمارا ٹارگٹ بہت ہی دوستو نپا طولہ ہونا چاہیے اوبیسلی یہاں پر کمانے والے دعائیں ہی دیں گے لیکن کسی نے گوا دیا تو وہ گالیاں ہی نکالیں گے تو یہاں پر ہم نے بڑی ہی سوچ سمجھ کے نیکس ٹویلو آر کا ٹارگٹ لینا ہوتا ہے اور آج نہیں تو کل انشاءاللہ بہت جلد میں آپ تمام دوستوں سے لانگ ترم کے لیے کوئنز بھی شیئر کرنے والا ہوں کیونکہ بہت ہمیں اس کے اوپر میلز محصول ہو رہی تھی اور دوستو دوسری بات کہ ابھی ٹیلی گرام کے اوپر کافی مسئلہ پیش آ رہا ہے ایکٹیویٹی کا وہ سروس نہ ایویلیبل ہونے کی وجہ سے تو ہم جلد جلد آپ کو ایک الٹرنیٹ پلیٹ فارم دینے والے ہیں اور وہاں پر انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ آپ کو ہم تک رسائی آسانی سے مل سکے اور ہو سکے تو آپ ہمارا فیس بک جو پیج ہے گروپ ہے اسے ضرور جوائن کریں سیم نام سے المکہ ٹیک اینڈ بزنس آپ کے نام سے اور عثمان حسین کرپٹو گروہ کے نام سے بھی آپ وہاں پر جا کر کہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں دوستو اب ہم اس لیے کر رہے ہیں اتنی اس پر تیزی دے رہے ہیں کہ آپ کا ہمارا رابطہ ڈسکنیکٹ نہ ہو واپس آتے ہیں اپنے کینڈل چارٹ کی ڈسکیشن کے اوپر تو دوستو مارکٹ یہاں سے ہمیں کریش ہونے کا جو ہے سائن دے رہی ہے فور اور کینڈل چارٹ کے طرف چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ ہمیں کیا کہہ رہی ہے تو دوستو اس میں بھی جو ہے بوٹ میں جا کر کے ایک سٹل کے ہینڈل وہاں پر کینڈل بن رہی ہے اور وہ جو کینڈل ہے اس میں تھوڑے سے سائن مجود ہیں صرف مارکٹ ریورس کرنے کے اور اس نے مارکٹ ریورس کی بھی کتنی تین سو ڈالر کی تو کیونکہ اس کا شیڈو بہت بڑا تھا شیڈو میں تو وہ اکتالیس ہزار کو بھی ٹچ کر رہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں گرین کلر کی کینڈل کی بات کر اس کا شیڈو فورٹی ون تھاؤزنڈ تک گیا ہے لیکن شیڈو جب اتنا بریق ہو تو مارکٹ وہاں پہ کبھی بھی سٹے نہیں کرتی سٹے تاب کرتی ہے جب کینڈل پوری شکل اختیار کر چکی ہو لائک دس اس کی طرح اس نے شکل اختیار کر لی ہو اب بات کرتے ہیں مجودہ کینڈل جو بن چکی ہے تو دوستو یہ ہے بیرش انگیلفنگ اور اس کا شیڈو بھی بہت بڑا ہے اور اس نے پہلے کروس بھی لگایا اچھا خاصا اور بعد میں اب جا کر سٹیل ہو چکی ہے مارکٹ ٹوٹلی سٹیل ہے دوستو تو تقریباً پاکستان کے تین او چھے بجے آپ مارکٹ میں لازم مومنٹ دیکھیں گے اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ مومنٹ تھوڑی سی کریش کی جانب جانے والی ہے ایسا میرا ماننا ہے آپ کے اپنے انیلیسز میرے لیے قابل اخترام ہے جو آپ کا ذہن آپ کو اجازت دے آپ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں تو ایسے میں دوستو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو کل کا ٹارگٹ تھا 39,700 ابھی بھی 39,700 ہی ہمارا ٹارگٹ ہوگا اور اسی سے جوڑے ہوئے کوئنز میں آپ انٹری لے سکتے ہیں جیسے کہ لونہ سول ایویکس اور میں سمجھتا ہوں لونہ سول ایویکس کے ساتھ ساتھ آپ نے جسے مس نہیں کرنا مانا سینڈ مونیرو اور فل کوئن کو آپ نے کتن مس نہیں کرنا اب جو باقی کوئن ہے وہ ہم ایتھیریم کے کینڈل چارٹ کے ساتھ جا کے اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو بڑھتے ہیں ایتھیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف بات کرتے ہیں ہمارے ٹارگٹ کی تو ہمارا ٹارگٹ تھا سیف سائٹ 2700 اور ایمیجیٹلی جو ہم نے ٹارگٹ آپ سے ڈسکس کیا تھا وہ تھا 2740 تو جو ہمارا ایمیجیٹلی ٹارگٹ تھا اگر کسی نے وہ اسے چیز کیا ہے تو ایمیجیٹلی آپ اس ٹارگٹ کے بہت قریب تھے اور اس کی کے اکارڈنگ آپ اس وقت تقریبا 37 ڈالر پلس میں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ مارکٹ نے فلیکچویشن تو بہت اچھی کیا لیکن اپنا ہائی کروز نہیں کیا اس کا ہائی رات کو بھی 2826 تھا ابھی بھی 2826 ہے لیکن مارکٹ آگے نہیں جا سکی مارکٹ نے زیادہ سے زیادہ ہائی لگایا ہے 2800 کا لاسٹ 12 آر میں تو دوستو اب چلتے ہیں جلدی سے اس کے کینڈل چارٹ کی طرف تو میں راست کرو گا آپ کو ہی آپ سے ڈسکس کر چکا تھا کہ جو ایتھیریم ہے وہ مجھے ابھی فیلال کریش ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ورکنگ ویری ویل ہے تو وہی ہوا دوستو ابھی بھی اس میں رات کے یعنی کہ 2 ایم کے بعد جو فریش آیا اس کے بعد بھی اس میں 1.10% کا ہمیں جو ایمپرویمنٹ ہی دیکھنے کو مل رہی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو کہ ہمیں اس کی صورتحال موجودہ دیکھتے ہوئے اس میں کیسے انٹری لینی چاہیے کیونکہ یہاں بن رہی ہے ہیمر ہیڈ جو بتا رہی ہے اور ٹوپے بن رہی ہے ٹھیک ہے بود بیننگ ٹوپے بن رہی ہے تو اس کا مطبع یہ ہے کہ مارکٹ یہاں سے کر سکتی ہے کتنی کریش کرے گی اس کے اوپر ہم بات کریں گے فور اور کینڈل چارٹ کی طرف جا کر کے کہ یہاں پر وہ بتا رہا ہے جی کہ کریش کا نامو نشان نہیں ہے فور اور میں فور اور میں وہ ہمیں ایمپرویمنٹ کا سائن دے رہا ہے یعنی کہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے دیکھتے دیکھتے ہیں مارکٹ ٹوئنٹی ایٹ ہنڈرڈ پہ چلی جائے تو دوستو اس میں ہمیں اپنا تھوڑا سا ٹارگٹ ایتھیریم کو لے کر کے تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا اس لیے کہ ایتھیریم ورکنگ ویل کیونکہ اگر اللہ نہ کرے مطلب بی ٹی سی ایک جنرل سی بات ہے بی ٹی سی کریش کرتا ہے تو اس کے اوپر اتنا برا ایمپیکٹ ابھی نہیں آنے والا کیونکہ ایتھیریم کے اندر جو انویسمنٹ کا لیول ہے وہ بہت تیز ہوا ہے نسبت بٹکوائن کے اور آرٹ کوائن کے بھی تو ایتھیریم اس وقت سمجھ لے کے فیورٹ کوائن بنا ہوا ہے مارکٹ کا اور اس کی بلوکچین پر کام کرنے والے کوائن بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں جیسے کہ کسامہ کسامہ کو دوستو ہم نے اپنی پورٹفولیو میں ایڈ کرنا ہے لیکن اب بھی نہیں سوچ سمجھ کے اور یہ آپ کے لیے لانگ ٹم کے لیے بھی اچھا رہے گا اور شورٹ ٹم کے لیے کیونکہ پولکا ڈوٹ کا ہی یہ پروڈجیکٹ ہے دونوں یہ ایک قسم کے ہی کوائن ہے لیکن پولکا ڈوٹ کیونکہ سویا ہے تو ہم نے کام کسامہ میں کر لینا ہے اچھا بات کرتے ہیں ٹارگٹ کی تو ٹو سیون نائن سیون پہ ہمیں مارکٹ ابھی دیکھنے کو مل رہی ہے تو دوستو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کو اس وقت مارکٹ میں اگر انٹری ملتی ہے ٹو سیون فیفٹی کی تو آپ اس میں انٹری لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹو سیون فیفٹی میں آپ اس میں انٹری لے کر کے آپ کو ٹریڈ مل سکتی ہے سیونٹی ڈالر کی یہ بڑا نپاتولہ ٹارگٹ ہوگا دوستو کیونکہ مارکٹ میں ہمیں اتنی ابھی جان دکھائی نہیں دے رہی لیکن ایتھینیم اکیلا ورک کر رہا ہے جیسے لونہ کو آپ دیکھ لیں لونہ چلتا ہی اگینس دا مارکٹ ہے سینڈ مانا کو دیکھ لیں وہ چلتے ہی اگینس دا مارکٹ ہے تو دوستو ہم نے اس چیز کو فالو کرنا ہے اور اسی فالو آپ کو ہم جو ہے اس کا فائدہ لے سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے جیسے میں نے آپ سے بولا کہ ہماری ویڈیو کے درمیان یہ ٹوئنٹی ایٹ کو ٹچ کر دے گا اور وہیں پہ اس کو جو ہے دوستو ورک کرنا چاہیے اگر یہ وہاں سے اپنے آپ کو توڑتا ہے تو پھر اس کی ویکرزون سٹارڈ ہو جائے گی اور اس کے ساتھ جڑے جن کوئنز میں آپ نے لازم انٹری لینی ہے جسے مکس مت کیجے گا وہ ہے دوستو کے ڈی اے نیور میس ڈیڈ کوئن کے ڈی اے ڈی ایش ایس ٹی ایکس ای او ایس زیڈ ای سی اور ابھی کیونکہ اے پی ای جو نیا کوئن ہے اس کو میں کسی سے کنیکٹ نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ اے پی ای جو ہے وہ تو ویسے ہی بوسٹ ہوا ہے اس کا لیادہ یہاں پہ کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور آخری میں میں جو ایڈ کرنا چاہتا ہوں دوستو وہ ہے بی سی ایچ بی سی ایچ کو آپ نے کسی صورت اگنور نہیں کرنا مارکٹ اس کی کریش کرتی ہے تو بی سی ایچ کی بھی کرے گی اور بی این بی کے بھی بی این بی اور یہ کنیکٹڈ جوائن کنیکٹڈ ورک کرتے ہیں ذہن میں رکھئے گا تو دوستو آپ بڑھتے ہیں جلی سے آج کی فریش نیوز کی طرف دوستو آپ بات کر لیتے ہیں آج کی سب سے اہم نیوز کے بارے میں جو یورپین یونین کی جانب سے اشیو ہوتی ہے لنڈن ڈیسک کی طرف سے تو وہ نیوز کی کچھ ہیڈ لائن تھی کہ کرپٹو یوزرز لوس آل یور منیز ان کرپٹو اور اس کے بعد یہی نیوز تھوڑی دیر بعد ای آر وائی پر بھی نشر ہو جاتی ہے تو ہم وہی سے پھر اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں کہ کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ مارکٹ میں ایسی نیوز فوری طور پر ایشو کر دی گئی ہے ہم نے اس کی جانچ پر تال کی تو اس کی کچھ نیوز یہاں پر آ کر ختم ہوتی ہے دوستو کہ کنزیومر رسک لوسنگ آل دیر منی انویسٹ ان کرپٹو ایسیٹ ان کوڈ فال پری تو سکیم تا یورکن یونین سکیورٹی بینکنگ ان شورنس وائیڈوگ سیڈ ان در جوائن سٹیٹمنٹ ان تھزڈے اور کنزیومر فیس تا ویری ریل پوسیبیلٹی سوو لوسنگ آل دیر انویسٹ منی ایسیٹ اچھا دوستو اب میں آپ کو یہاں پڑنا اس کیا پورا اس خبر کا دسکسشن کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کہ آپ نے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی ان لیگل وے میں جا کے کرپٹو یوز نہیں کرنی کسی ایسی ایپلیکیشن میں جا کر جو ایتھورائیز ہی نہیں ہے ابھی سبی کو معلوم ہے کہ بائناز گیٹ آئیو کوکوین اوکی ایکس یہ سبی جو ہیں ریجسٹر ایپلیکیشن ہیں یہاں پر آپ کا پیسہ کبھی ضائع نہیں ہو سکتا لیکن ذہن میں رکھئے گا میرا ایسا ماننا ہے آپ کو میں ڈرانے کے لیے نہیں کہنے لگا کہ یہ جتنا بھی اس وقت یورپین یونیون ہو یا کوئی بھی ہو وہ گیت علاق رہی ہے آپ کے ایسٹس کو سیف کرنے کی مجھے ایسے لگتا ہے کہ کبھی کبھی بائناز بھی سیف ایپلیکیشن نہیں ہے کیونکہ ایک ایپلیکیشن کا کوئی ایک والی وارث یا باپ نہیں ہوتا اس کے اندر کوئی پچاس قسم کے لوگ انوال ہوتے ہیں جب کوئی ایپلیکیشن کوئی بھی پلیٹ فارم بینکرفٹ ہوتا ہے تو پھر سارا کچھ چلا جاتا ہے ایسی نیوز اسی لیے مارکٹ میں ایشو کی جاتی ہیں کہ آپ لوگ منٹلی پریپیئر رہے ہیں اب یہاں پر بات کی جاتی ہے کہ جی پھر آپ کوئی والٹ خریدنے وہاں پر جا کر کہ آپ اپنے کوئنز سیف کر لیں تو دوستو ذہن میں رکھئے گا والٹ بھی میں آج سے دو ماہ پہلے ٹرسٹ والٹ کے اوپر ہزاروں کمپلین سن چکا ہوں کہ لوگوں کے وہاں سے پانک پانچ سو ڈالرز دو دو ہزار ڈالر کے کوئنز غائب ہو گئے تو لہٰذا ایسی جتنی بھی نیوز مارکٹ میں آتی ہیں وہ آپ لوگوں کو ایک میسج دینے آتی ہیں کہ جی آپ ان چیزوں کے لیے تیار رہیں تو یہاں پر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ کبھی بھی زندگی میں ایک اپلیکیشن کے اندر پیسہ نہ رکھیں بائناز کے اندر اگر آپ نے اپنا دس ہزار ڈالر رکھا ہوا ہے تو آپ کی یہ غلطی ہے آپ اس کے اندر دو ہزار سے زیادہ ڈالر مت رکھیں اس کے بعد آپ لازم کوئی ایسی اپلیکیشن سیپرٹ ہی اپنے پاس رکھیں جیسے کہ کوکوائن کے کوکوائن میں بھی آپ تھوڑا پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں آپ اوکی ایکس میں بھی کر سکتے ہیں اسی طرح ہی آپ ڈیفرنٹ اپلیکیشن میں انویسٹ رکھیں اور اس طرح اگر ایک وقت میں ایک اپلیکیشن اڑتی ہے تو ان کا جو ہمیں دوسرے ڈھکے چھپے الفاظوں میں جو ہمیں وانڈ کرنا ہے وہ بھی ہم سمجھ رہے ہیں یہاں پر تو ایک تو آپ کے ایسٹس یہاں پر بچ جائیں گے اور اب مین چیز آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ بھی دوستو ہمارا کرپٹو کے اوپر ایک کمپلیٹری ریویو ہے آپ تمام دوستوں کے پیسے کو لے کر کے ذہن میں رکھیں بھولا نہیں ہے آپ نے کہ آپ نے سکیم کوائنز بائن نہیں کرنا کیونکہ اٹھارہ ہزار سے اباب اس وقت کوائنز جا چکے ہیں جب آپ کسی کو فالو نہیں کریں گے کسی سے ایڈوکیشن نہیں لیں گے یقیناً آپ کا پیسہ مٹی ہو جائے گا اور میرے پاس ذاتی طور پر لاکھوں کمپلینز موجود ہیں بیس لاکھ سے لے کے پچاس لاکھ رفے تک کہ ہمارا اتنا پیسہ آپ کا واقعی آپ کروڑ پتی سے کک پتی ہو سکتے ہیں اور یقیناً آپ کا سارا پیسہ اس کو جا سکتا ہے جس کو آپ نے غلط اور بے بکوفی میں جوائن کر لیا تو کرپٹو میں کام کرنے کے لیے اگر کوئی بڑی یورپین یونین ہو مجھ ایسی نیوز الٹ کرتی ہے تو ہمیں ان سے کچھ